دوستو ڈراما سے شدد کی آنے والی اپیسوڈ بہت زیادہ دھماکہ دار ہونے والی ہے آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں کہ جو نوفل ہے وہ پریزے کو کہتا کہ تم ٹینچن نہ لو سلطان میں ایسی کونس کی بات ہے کہ جو لڑکیں اس کی طرف کھینچی آتی ہے تو پریزے کہتی ہے کہ سلطان لڑکوں کی طریفی اس طرح طریقے سے کرتا ہے کہ لڑکیں اس کی دیوانی بن جاتی ہے تو جو نوفل ہے وہ پریزے کو کہتا تم ٹینچن نہیں لو جو کہ سلطان لڑکیں وہ ہمارے جال میں پھانت سکے ہیں پورے طریقے سے میں نے پلاننک کے ساتھ جو ہے وہ سلطان کو اپنے جال میں پسان لیا ہے تم ٹینچن نہ لو ہماری جو پہلا چال ہے وہ کام جاب رہے گی تو دوستو نوفل جو ہے وہ پریزے کو کہتا تم ٹینچن نہ لو جہاں تک بات ہماری چاندری کی ہے وہ محفوظ رہیں گی دوستو سلطان جو ہے وہ چاندری مجھ سے محبت کرتی ہے وہ مجھے میسے کرتی ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کو سارے میسیجوں نے مفل کرتا ہے دوسری طرف دوستو جو اسرہ ہے وہ اپنے گھر جائے گی تو اس کی ماں اور اس کی باپی دیکھ کر ہران رہ جائے گی اسرہ کو وہ دیکھ کر ہران رہ جائے گی کہ اسرہ اتنی خوبصور لگ رہی ہے اس کی ماں کہے گی بیٹا تم بہت ہی آج خوبصور لگ رہی ہے اسی طرح ہی بند سور کے رہا کرو اور ہمیشہ خوش رہا کرو تو اب تم دیکھنا تمہاری رنگ اور صورت میں بینی خار آ جائے گا دوستو دوسری طرف اسرہ کی دوست اسرہ کو اس کے ملنے گھر میں آتی ہے تو وہ اسرہ کو کہتی ہے تم بھی تھوڑے سے نکرے دکھایا کرو جلدی ہر بات پر نہیں مان جایا کرو اسرہ کہتی ہے کہ میں آگے سے آسے کروں گی میں ابھی زیادہ دیر اسرہ کہتی ہے کہ میں آگے سے آسے کروں گی میں جلدی نہیں مانا گی اس وقت دوست سلطان آ جاتا ہے سلطان اسرہ اور اسرہ کی دوست کی جو دوست ہوتی ہے اس کی باتیں سن لیتا ہے تو اسرہ کی دوست اسرہ کو کہتی ہے کہ تم نے بھی سلطان کے ساتھ ایسی شادی کر لی جبکہ تم پیار تو کسی دوسری لڑکے کے ساتھ کرتی تو وہ یہ سب باتیں سلطان کو دکھانے کے لیے سنانے کے لیے کرتے ہیں کہ اسرہ بھی کسی سے کم نہیں ہے تو سلطان یہ باتیں سن کا بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے